مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 مجھے اکیلے مزا نہیں آتا ڈیلی اس کا انتظام بھی جلدی ہو جائے گا ڈیلی اچھا تو اب میں چلی ڈیلی بھاگیے اب درہا ٹھہر تو سہی مونی 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 موسیقی 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 موسیقا موسیقا آپ کا بہت بہت شکریہ گروڑا جی ہاں یہ خطاب مجھ ابھی ابھی ملا ہے ویسے میرا نام دلی سے ڈیڈی انہوں نے میری جان بچائی بہت بہت شکریہ مسٹر دلی چلو آپ ہمارے ہاں ضرور آئیے گا ایر صاحب وہ تو آنا ہی پھولے گا ابھی آپ سے قرضہ جلینا ہے میں بھولوں گی نہیں شکریہ چلو اچھا اچھا موسیقا موسیقا حیام موسیقا موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی 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 میری شکل گوریلا سے کیوں نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ رہنے والے ہندوستان ہی کی ہیں بڑے دلچسپ ہیں آپ یہ کہہ کر آپ نے غلط فہمی میں ڈال دیا آج آئین میں مجھے اپنی شکل دیکھنی پڑے اور اگر آئینہ ٹوٹ گیا تو سمجھوں آگے کسی کی نظر لگ گئی آپ تو کبھی معلوم ہوتے ہیں کبھی تو نہیں لیکن جس کبھی کا گیت ایک بار بھی گروہ بنا دیا اس سے کالی دانت ضرور بنا دی تو آپ لیتن تانسین صاحب دیر کس بات کی کیا نہ حاضر ہے ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں ہر دم جو کوئی پاس آنے لگا ہر دم جو کوئی بے دلفت کے سمجھانے لگا بے دلفت کے نظروں سے نظر کا ٹکرانہ نظروں سے نظر کا ٹکرانہ تھا دل کے لیے ایک افسانہ ہاں دل کے لیے ایک افسانہ ہم ہاتھوں کو دل سے دو بیٹھے یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں آنکھوں میں سمایا کوئی مگر کون آیا کسی کو کیا یہ خبر آنکھوں میں سمایا کوئی مگر کون آیا کسی کو کیا یہ خبر پوچھو تو یہی ہے اس کا پتہ چنچل نینہ اور شوخ ودا چنچل نینہ اور شوخ ودا ہم دل کی نئی اڑ کو بیٹھے یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں خوب گاتے ہیں آپ جی چاہتا ہے سنتی رہو شکریہ دیکھیں مگر مجھے گھوئیہ نہ سمجھ یہ کہیں اچھا کب ملاقات ہوگی سال میں تین سو پیسٹ دن ہے جن میں سے آدھے ہم یہیں گزارتے ہیں کبھی نہ کبھی ملاقات ہوئی جائے گی کبھی نہ کبھی اس کبھی میں تو بڑا انتظار ہے امتظار کا لطف وہی جانتا ہے جو انتظار کرتا ہے آپ بھی انتظار کرتی ہیں آج سوری آپ کو کچھوڑ تو نہیں لگی اب آپ کیا پوچھتے ہیں جو ہونا تھا ہو چکا بڑی دلچس ملاقات ہوئی یہ میری سہیلی شیلا ہے اور یہ میری سر دلیف جنہوں نے میری جان بچائی تمہاری جان بچائی تمہیں مبارک مگر انسی یہ پوچھوکے انہوں نے میری جان لے کی تکر کیونکہ تھی حیران ہے تو مر گئی چل چل ختم کر اپنا ناٹر میں تو تیری بوسری کھوڑ آج سا راہی کنی کنی شیف کیا گاتا ہے؟ موتیوں سے موتیوں سے موتی جوان بھی بڑا پانکہ ہے یہ تو جانے کیا ساتھیوں ہو رہی ہیں میرے خلاف ہیں؟ آپ کے ککک کا سامان کیا جا رہا ہے میرے ککککا؟ بڑے شوق سے لیکن کسی غریب کے دل کو بچاتی ہے ہم نے آپ کا پیانو ہی نہیں سنا اوہ پری ہاں انداز دکھانا شروع کر دیا آپ نے صاحب آپ دیکھیں یہ گھر نہیں جائے مالوم تو کچھ ایسے ہی ہوتا ہے آپ گھنے جائیں گے صاحب؟ نہیں ہم تو پیانو سن کے ہی جائیں گے آپ کو گانا گانا آتا ہے؟ ہی چا دیکھیں آپ گانا گانیں گے؟ ہاں گانیں گے تب ہم پیانو بھی بجا دیں گے نہیں نا ہم جائیں ارے کہاں؟ ارے سرجے ابھی گانا گانا ہے چلیے ساپ چلیے چلیے ساپ چلیے چلیے ڈرنا محبت کر لے ڈرنا محبت کر لے ملکت سے جھولی بھر لے دنیا ہے چار دن کی جی لے چاہے مر لے ہو ڈرنا محبت کر لے ڈرنا محبت کر لے دنیا پانی تو بھی خانی لیتا جا rivals کی نشانی دو لفظوں کی ایک کہانی ایک محبت، ایک جوانی یادیں سے تُو کر لے ڈرنا محبت کر لے دنیا ہے چار دن کی جیلے جاہے مرنے ہو درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے دنیا تو کانٹوں کا ایک بن ہے اور کلپت کھونوں کا چمن ہے کر لے وہی جو دل کی لگن ہے سوچنا منزل دل کی کتھن ہے ہو دل کی کتھن ہے اس منزل سے گزر لے اس منزل سے گزر لے درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے کلپت سے جھولی بھر لے دنیا ہے چار دن کی جیلے جاہے مرنے ہو درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے کہنا جو تونے میرا نمانا پیتھے پڑے گا پھر پچھتانا دیکھ لے اپنا کر لے سکانا یہ ہے محبت وہ ہے زمانہ وہ ہے زمانہ ہس لے یا آہیں بھر لے ہس لے یا آہیں بھر لے درنا محبت کر لے درنا محبت کر لے بیری آپ کو صاحب بلا رہے ہیں اچھا شیلا انہیں جانے نہ دینا میں ابھی آئی اس سے اچھا ہو کہ آپ پر کاٹ مجھے پجھنے میں بند کر رہے ہیں کیا ہے بھر لے چاہے بھر لے چاہے بھر لے چاہے بھر لے یہ لوگ نہیں سالگرہ پارٹی گے دیڈی تاجو بھر اس میں دلیب کا نام ہی نہیں ہے میں سمجھ رہا تھا کہ تم یہ ضرور کا ہوگی بھر لانا چاہتی ہو تو بھر لوں وگر دیڈی آپ تو اس بھلاوے پر خوش نہیں معلوم ہوتے ہیں میں نے مناسب نہیں سمجھا ڈیڈی ڈیڈی اس نے میری جان بچائی ہے اس کا تو خیال کیجئے تو اس کے بدلے میں جتنا چاہے روپیہ دے دو جو اسی چاہے نوکری دے دو آپ کے خیال میں یہ تمام چیزیں میری جان کا بدلہ ہو سکتی ہیں میں سمجھتی ہوں ڈیڈی اس کی کوئی کی مطلب اور وہ آپ کی نوکری یا روپیہ پیسے کا بھوکا نہیں ہے نینہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی اور نہ کالیج کے پروفیسر ہی سکھا سکتے ہیں صرف زمانے کی اونچنی چازمی کو سکھاتی ہے جسے تجربہ کہتے ہیں اور تجربہ کے لیے تجھے بھی کافی انہوں کی ضرورت ہے ڈیڈی آپ تو ڈیر سو سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں اگر تم انہیں خیالات کی رو میں بہتی رہو گی تو یہ دنیا والے تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گی تم روز گھوڑے پر سکھ گروگی اور روز ایک نئے محاشد تم پر احسان فرمائیں گی جانتی ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ گھر ایک اچھا خاصا چڑیا خانہ بن جائے گا جس میں سیکوں پر ان اپنی اپنی بولیاں بولیں گے اور کسی ایک کی باتیں تمہاری 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 نہیں آئے گا جب ہم نہ ہوں گے تو ہماری باتیں یاد آیں گے نجانے کیوں مجھے پسند نہیں آتی اتنی آدادی ممکن ہے پرانے زمانے کا ہوں جیسا گئے تو نے بھی کہا بڑھا لے لے دی بگئے 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 نبید بگئے ممکن شانتہ دیوی تمہاری ماں کی موہ بولی بہنی نمستے جیتی رہو مگر جب سے وہ ہم سے روٹ کے سیدار ہی ہیں یہ بھی ہمیں بھول گی ہلو دکٹر گوڑ بلیس یو نمستے آنٹی جیتی رہو بیٹی آو میرے پاس بہت آب آ رہے ہیں آپ آپ ہیں کہاں ذرا خوش میں آلے لیجی کیا لباس پہنا ہے آپ نے طبیعت پلک خالی لباسی کی نہیں پہنے والی کی بھی تو تعریف کیجے آپ ذرا دیر میں سمجھتی معلوم ہوتا ہے میرا مطلب یہی تھا تو آپ گولمور باتیں بھی تو کرتے ہیں مجھے تو آپ کی سمجھ گولمور معلوم ہوتی ہے کچھ عرض کروں فرمائیے آپ کے لباس میں ایک ذرا سی قصر معلوم ہوتی ہے اگر حکم ہو تو پوری کر دی شوق سے خوشی کے موقع پر آپ کو بھی ایک تکلیف دی جائے گی بڑی خوشی ہے شیلہ ناچ دکھانے پر آمادہ ہو گئی ہے اور مہمان آپ کا گانا سننے کے مشتاق ہے آج اگر آپ چہر کھانے کا بھی حکم دیں تو کمبخت ہو جائے انکار کر دیں مگر ایک شرط جی آپ میرے قریب رہیں گے یہ وادر آکے وہ گانا گیا جائے گا جو لوگ تمہاں اومر نہیں بولیں موسیقی موسیقی تو کہے اگر تو کہے اگر تو کہے اگر اور آگ میں اپنے دل کی ہر دل میں لگاتا جاؤں دکھ درد مٹھاتا جاؤں تو کہے اگر موسیقی 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 دیتی جا سہارے مجھ کو میرا گھو تو بینا ہے میرا گھو تو بینا ہے جس دم تو پکارے مجھ کو آواز میں تیری ہر دم آواز ملاتا جاؤں آکاش پیچھاتا جاؤں تو کہے اگر موسیقی جانے ہاں جانے ان بولوں میں تو ہی تو ہے میں سمجھو یا تو جانے ہاں جانے ان میں ہے کہانی میری ان میں ہے تیرے افسانے ان میں ہے تیرے افسانے تُو ساز اُٹھا اُلپت کا میں جھوم کے گاتا جاؤں سپنوں کو جگاتا جاؤں تُو کہے اگر دیون بھر میں گیت سناتا جاؤں من بین بجاتا جاؤں تُو کہے اگر بوکر ویڈیو بوکر جوہب بھی نہیں دیتے آپ تو جیسے مجھے آج کل بہت زیادہ پوچھا کرتی ہیں آج میں آپ سے پوچھوں گی ضرور کہ آخر آپ کے دل میں ہے کیا یہ باتیں نہ پوچھو تو بہتتا دنیم تو پھر میں یہی سمجھتی رہو کہ میرے ڈیڈی مجھ سے ناراض ہو ادھر تو آکھ آو چلو ناشتہ کرلو نہیں میرا جی نہیں روڈ گئی تو آپ مجھ سے چھپاتے کیوں ہیں ساف ساف سننا چاہتی ہے تیرا اس آزادی کے ساتھ دلیب سے ملنا جلنا مجھے بالکل پسند نہیں رات کی پارٹی میں سب ہی نے اس کو محسوس کیا اور مجھے کتنا شرمندہ ہونا پڑا یہ میرا ہی دل جانتا ہے تیرا دی دی آپ لوگوں کی کیوں پرواہ کرتے ہیں آپ سے زیادہ مجھے کون سمجھ سکتا ہے اور آپ تو ہمیشہ یہی کہتے تھے کیوں مجھے دنیا والوں کی پرواہ نہیں ہیں آج جب اپنے اوپر آگئی تو اپنی کمدوری محسوس کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنی نینہ پر بھی بھروسہ نہیں رہا میری انیس سال کی محنت کے بعد اب مجھے غلط سمجھنے کی کوشش نہ کر میری بچی میں جانتا ہوں کہ تو بھولی تیرے دل میں کوئی برا خیال آئی نہیں سکتا مگر ایک اجنبی کے ساتھ تیرا اس طرح ملنا جلنا اس کو اور دنیا والوں کو غلط فہمی میں ضرور اڈالتے گا آج ایک بات میں بھی کہتا ہوں ممکن ہے چھوٹا مو اور بڑی بات ہو آپ کی بیٹی کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھائے گی جس کی وجہ سے آپ کو شرمندکی اٹھانے پڑے دیدی چلی ناشتہ کریں آج شیلہ کی سالگیرہ پہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور ہونے والا ہونگامہ ہر ایک کی نظر گھبرا گھبرا کر آپ پر ہی پڑھ رہے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اگر بجڈی چمک اٹھتھی تو سب کسا بندے ہو جائیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں گجڑی جس پر گھرنا تھی گھر چکے مگر آپ کیسی غلط پہمی نہ پڑ جائیے آپ چلے گئے تو یہاں سنناٹا ہو جائے تمہیں کہ یہاں ڈگڑوگی بجائے کریں یہ بے دکی باتیں یہ بے سورے گیت پھر ہم کس نے سنا کریں گے اچھا یہ بات ہے تو نہیں جاتے ساپ مگر ایک شرط ہے کیا اچھا بتائیے وہ شرط کیا کیا دیجئے کیا دی ہاں کہیے نا نینا اب بتائیے ان کے سامنے کوئی کیا کریں شیلا یہ ایفریکہ جا رہا ہے کوئی مر جائے گا مرنے سے پہلے ایک بار ان کے ساتھ دانس تو کر لو آئیے مرنے سے پہلے توبہ کی جاتے دانس نہیں کیا جاتے نینا بیٹی تمہارے دیڈی ابھی تک نہیں آئے نہ جانے کیا ہوا انہوں نے کہا تھا تم چلو میں آتا ہوں مستر دلی آپ شیلا سے دانس کی لئے کہہ رہتے ہیں آئیے نا چاچا جی ہم اور آپ دانس کریں آہا آپ پہ ٹیلی فون اچھا معاف کیجئے کہ چاچا جی میں آبھی آئے کی کیا چھپائے جا رہا ہتا ہم سے سنوگی تو جل جاؤگی میں کیوں جل سی کچھ دل کی بات ہیں تھی نینا سے ہاں اس دل میں تمہاری جگہ نہیں ہے کہا تنا کہ آگ لگ جائے گا جھوٹ سمجھتے ہو تو پوچھ لو یہ بات ہے اچھا یہ شیلا بڑی جھوٹی ہے جانتی آپ کیا کہتی ہے دلی میرے ڈیڈی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے میں گھر جا رہی ہیں چلی میں آپ کو چھوڑا ڈیڈی 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 کیا ہوئی میرے ڈیڈی کو بلتے کیوں نہیں ڈیڈی تم سب کیوں میرے ڈیڈی کو گھر رہوے کھڑو چلی جاؤ ڈیڈی 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 ملونینہ لو اچھا دیکھو تمہیں اپنے ہاتھ دیو اپنے ہاتھ دیو لو لو ملونینہ لو کنیکت میتری او سب ملیس اس کی ضرورت ہلو ڈکٹر ساہ میں ہوں ڈیلیت آج دو دن ہو گئے ہیں ڈکٹر ساہ نا اس نے کچھ کھایا ہے نا وہ ایک بلک سوئی ہے اس کی خوشک اور پتھرائی ہوئے آنکھیں ہم مجھ سے نہیں دیکھی جاتی میں اور پرداشت نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں کہ اس کی یہ خاموشی بہت خطرنا ہے اچھا ہے کہ وہ جی کھول کر روئے پر وہ کیسے روئے گی کب روئے گی میں ہی تو سمجھ میں نہیں آتا موسیقی موسیقی یہ تمہاری ڈیٹی ہے نینہ جنہیں تم بہت پیار کرتی ہو جن کے بغیر تم ایک بل بھی زندہ نہیں رہ سکتی یہ تم سے روٹ کر چلے گئے ہیں نینہ یہ تم سے روٹ کر چلے گئے ہیں اب تم انہیں کبھی نہیں دیکھ سکو گی نینہ اب تم انہیں کبھی نہیں دیکھ سکو گی رو نینہ رو ان کا ساتھ مارس پر چوٹ گیا رو نینہ رو نینہ رو نینہ رو نینہ موسیقی موسیقی میں نے آپ سب کو اس وقت ایک بہت ضروری کام کے لیے تکلیف دی ہے آپ جانتے ہیں کہ پتا جی اسی کرسی پر بیٹھ کر بہت اہم فیصلے کیا کرتے تھے آپ سب کی مدد سے اتنے بڑے کاروبار کو چلایا کرتے تھے اچانک وہ ہم کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اب ہمارے دکھی دلوں نے صرف ان کی یاد باقی رہ گئی میں چاہتی ہوں کہ اس یاد کو عمر بنانے کے لیے ان کے نام سے ایک اتنا بڑا ہسپٹل بنایا جائے جہاں شہر کے تمام بیماروں کے رہنے اور علاج کا مفت انتظام ہو سکے میں پورے اسٹاپ کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو اس کا دلی یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا حق حکم پورا کرنا ہم اپنا سب سے بڑا فرض سمجھیں اگر پتا جی اپنی بیٹی کے لیے کروڑوں روپے کی جائدات چھوڑ گئے ہیں تو اس شخص نے ان کی بیٹی کو دوسری زندگی دے کر اس کا مالک بنایا ہے وہ ہے میرا سب سے بڑا دوست اور محسن مسٹر دلیب اب میری ان سے ادجا ہے کہ وہ اس کرسی پر بیٹھ کر اس کاروبار کو چلائیں اور میرے ساتھ اپنے آپ کو برابر کا حصے دار سمجھیں مجھے امید ہے کہ آپ سب اس فیصلے پر عمل کریں گے اور اس کاروبار کو چلانے میں ان کا ہاتھ بتائیں گے شکریہ مینا مستو دلیب میں سب کے صرف سے آپ کو دلی مبارک باگ پیش کرتا ہوں جاتنی چاہتی ہے میں آپ کی ہر خوشی پوری کرنے کے لیے تیار مگر مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے شاید آپ بھول گئے ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ اگر جان بچانے کی کوئی مزدوری ہو سکتی ہے تو لائیے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بھولوں گی نہیں مرتبہ وہ میں نے آپ سے مزاک کیا تھا ہو سکتا ہے مگر میں نے جو کچھ کیا وہ مزاک نہیں بہت سو سمجھ کر کیا ہے کیا آپ میری خوشی میں خوش نہیں یہ اسپطال کا پیٹ بھی نفس ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ دیکھئے نیچے غریبوں مزدوروں اور بھیکاریوں کا کچھ رہے ہیں اور یہ اوپر کے کمرے امریکہ کے سب سے بڑے ہسپطال کے نمونے پر بنائے گئے ہیں یہ سب اسپیشل کمرے اونچے تپتے کے لوگوں کے لیے ہوں گے کیا ہوں اونچے تپتے کے لوگوں کچھ اسپیشل بیماریاں ہوتی ہیں کیا یہ ہسپطال اس لیے نہیں بنایا جا رہا اونچے تپتے کے لوگ اسے رسٹھاؤ سمجھ پہ مفت میں آرام کریں یہ غریبوں اور مزدوروں کے دکھ اور بیماریاں دور کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے ہلو اوہ ہلو نینہ کون میں ہاں آیا ہے بس ابھی آیا ہے ہاں کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں دھڑکتا ہے دل جاگتی ہے مانگے محبت کی وہ زندگی بن کے آیا کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں کوئی میرے دل میں محبت نے چھڑا ہاں پھر ماز دل پا محبت نے چھڑا ہاں پھر ماز دل پا ہاں پھر ماز دل پا ہو وہ ہر تارم میں کہہہہہہہہ یہاں پھر ماز دل کہنا ہاں پھر ماز دل Krankenю جاگتا ہے شکریہ کے م練ر کے س likو проц ہاں بالکس جاگتا ہے جاگتا ہے جاگتا ہے کون کا بنت دل تم چکریہہہہہہہہہہہہہہہہہہ 미국 درد بن کر سمایا تھا جو دل میں اپدرد بن کر وہ ہوتوں پہ میرے ہسی بن کے آیا کوئی میرے دل میں خوشی بن کے آیا باقی آج کسی کے قتل کا سامان دکھائی دے رہا بڑی دیر لگا دی میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی کہیں میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا آج کتنی مدت کے بعد پھر وہ مسکرات دیکھئی جو پتھر میں بھی زندگی کی لہر دوڑا ہے یہ تو پوچھئے کہ آج میری زندگی میں یہ خوشی کے چرا کیوں جلو تھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی آنکھوں سے اس مسکراہت میں اپنی تقدیر کو چکمگاتا ہوا دیکھ رہا ہوں یوں کہیے کہ آج مدت کے بعد میری قسمت مسکرائی پھر تو آج آسمان سے پھول برسے زمین ناچے پھر ہم دونوں خوشی کے طرح نے گاتے آکا آج میں اور دروی چاند سے جامی ہے چاند ہم سے ملنے کے لیے خود زمین پر اتر آئے گا چلتے ہیں میرے ساں موسیقی 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 اپنی صورت تو دیکھو لندن سے آئے ہو کسی جیل سے بات لیے نینہ کہ تمہارے بغیر ہمارے میں ساری دنیا جیل بن جاتی ہے ہیلو میسٹر دلہ آپ سے ملکہ بڑی خوشی ہوئی ہے خبرائی امت میں آپ کے بارے میں سب کچھ سن چکا ہوں اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے تاریخیں سن سن کر گھبرا کر سر جلدی سے آنا پڑا مجھے اچھا اسی خبرہات میں شیف کرنا بھول گیا بڑی سمجھدار ہو گئی ہے تو آتے ہی نخرے بادی شروع ہو گئی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں اس کی احمد تو نہیں تو پھر سیری طرح چلے چلو نہیں تو ناکھ پچھی کر دی جائے گی بڑی لڑاکہ ہو گئی یہ تم ہاں ریوولور ہر وقت ساتھ رہتا ہے اچھا جی لیکن کسی غریب کے دل کو ذرا بچائے ہوئے دیکھو نینہ بات یہ پہلے مجھے ماتا جی سے ملتا ہے تو ہم بھی ساتھ چلیں یہ بات منظور ہے مجھے 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 موسیقی موسیقی ہم تو محبت کا گیت سننا چاہتے ہیں چاہے ہو دیپک ہو ملہار ہو کھماج ہو خیال ہو میاں کی توڑی ہو کار کا بندہ کا توڑا ہو کچھ بھی ہو موسیقی موسیقی چلی بیٹھے کھئی نگاہیں بھی ملا کرتی ہاں دل بھی دل سے ملتا ہے مگر ایک چانہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ چھوٹے نہ ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ تیری تمنا کرتا ہوں میں دل کا خزانہ بھرتا ہوں میں راہا اکیلی راہا اکیلی ڈرتا ہوں میں کوئی لٹے را ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ چھوٹے نہ غم ہر کہیں ٹو ساتھ نہ چھوڑے دل نہ دکھائے موں کو نہ موڑے آس دل آ کر آس نہ ٹوڑے بن کے نصیبہ پوٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ چھوٹے نہ دل کو تیرے بہلا سکتا ہوں چاند ستارے لا سکتا ہوں رو سکتا ہوں ہوں گا سکتا ہوں مجھ سے اگر تُو روٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ ساتھ ہمارا چھوٹے نہ چھوٹے نہ ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ ہم ہم وہ 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 کیا تاریخ ہو سکتی ہے مستر دلے پہ ان گیتوں کی قدر تو آپ کسی محبت کی چھوٹ کھائے ہوا دل سے پوچھئے ہم سے پوچھو ہم کہ دل و دماغ کو پاگل کر دینے والے ان کے مجھے گیت جی موہ لینے والی حسمت باتوں اور دل کو تڑپا دینے والے چٹکلوں میں ہم نے کیا دیکھتے ہیں ہے کسی بھگوان کا روپے تھی ہے لیجے حبینی کی قصر باقی تھی یہ بھی خشبو سونتے ہوئے یہاں پہنچتے یہ ہے کون پروفیسور دیو داز دھرم داز ترویدی سہتی رکھن سدھامت شاستری تیرتی آتری دویر قامل موشی فاظل ایل ایل ٹی ایل ایل ڈی 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 وغیرہ وغیرہ چلتی پھر تھی مصیبت یہ مصیبت تمہارے سر کیسے آگے کیا بتاؤں پیتا جی کے زمانے میں مجھے کھیلائے کرتے تھی اب یہ رشتہ جوڑا ہے کہ میں تمہارا گروہ ہوں کہتے ہیں کہ جب تم جھولے میں ٹے اوٹےوں کرتے تھے اسی زمانے میں تمہیں پہلی پرائمر پڑا دی تھی خالا کے ایل بی سی دی نہیں جانتے لیکن جد یہ ہے کہ مجھے پروفیسر کا ہو یہ پروفیسر ہیں کہہے کے یہ راز اب تک کسی پینا کھلسکہ سی یہ پروفیسر ہیں کہہے کے پوپے میں سے تو مینڈک نکالتے ہیں جھولے میں سے ساپ نکالتے ہیں تو پھر بلاؤ انہیں ہم بھی تماشا دیکھیں ایسا غضب نہ کرنا ایک تفاہ گھر کے اندر آگے تو برسوں دروازے کے باہر ان کے قدم نہیں نکلیں گے بہتر یہ ہی ہوگا کہ ہم کلپ بھاک چلیں ہیرا ان سے کہہ جو کہ یہاں نہیں ہے پروفیسٹر صاحب میں ہیرا ہوں پروفیسٹر صاحب آئیے آئیے پاپ گور پاپ مہا پاپ پرائش چیت راجو پرائش چیت میری دی ہوئی شکرہ تُو نے کیوں بھولا دی میری آتما کو دکھ ہوتا ہے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر سوگن کھا کہ تُو کبھی جوٹ نہیں بولے گا کسن خالی یہ تیرے بھاگ رہے کہ ہم تیرے یہاں آ جاتے ہیں مراجو تیرے دیکھنے وہ یہاں کے طرف رہی تھی باہر ٹیکسی کری ہوئی ہے اس کا ذرا کیرائی بجوا دو اور میرے رہنے کے لیے ایک خوادار کمری کا انتظام کریں یہ میرا مکان نہیں ماسٹر جی پھر ماسٹر جی کہا بلکہ پروپریسر دیو داست درم داست روائی دی ساہیت تیرہت 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 تشاہتری سبیرے کامل منجھے فازل الال تی الال ڈی دی دی سانکیو 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 آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی راجن آپ کی تاریخ دیماغ خراب ہوا کیا اچھے خاصے تنگل استاد نہیں ہو اور بسان کو محظہر سمجھتا اور رہنے کے لیے یہ ہے بھائی 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 میرا کمرہ ذرا ہوا دار آپ کو محاشر ہے آپ مستر دلپ نینہ کے دوست لیجیے پہلائے اصول گلت شادی کر لیجی یا دوست دی دیسی ہارمونیم پر ملائی تھی راج نہیں بچ سلتے ہیرہ ساپ کو ہوا دکھاؤ میرا مطلب اوپر والا ہوا دار کمرہ ایمیں دکھاؤ اور کھانا میں پریز ہی کھاتا ہاں خیال لکھنا آئیے دیر کے بعد تلائی میں باتیں کرنے کا موقع ملا اور آپ کی نظریں ہیں کہ دلپ کو ڈھوڑی مجھے میں دوستا ہوں یہ دلپ آپ کا سیکریٹری ہے باڈی گارڈ ہے جل گئے ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی اوہ اجیب ڈر تو شادی کے پہلے ہی ہوتا شادی کے بعد ڈر کہے گا پھر تو ہر آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں فلاں بلڈنگ راجل بابو کی ہے جلن کی بات بھی ہے دراصل وہ اتنا اچھا ہے کہ اگر میں بھی تمہاری جگہ ہوتی تو جلتی ضرور یہ غلط فہمی آپ کو ہو سکتی ہے ان کے بار میں مجھے نہیں اچھے میں تو لندن کی جس سڑک سے گزر جاتا تھا وہاں لڑکے راستہ چلنا بھول جاتی تھی اچھا بھائی دلیت صاحب جب تک شکاری شکار کھیلیں آئیے ہم آپ تاز کھیلیں بھائی وہا گویا میں دیوار سے باتیں کر رہا ہوں تاز کھیلیے گا آئے یہاں ریرا رہا کیا ہے ناچ فرمائیے گا لیکن آپ کی شادی ابھی تک تو بھی ہی نہیں ہے آپ ناچیں گے کس کی ساتھ آپ کی بی بی کہاں ہے نینہ کے ساتھ کیا آپ بھی نینہ کے ساتھ ناچیں گے یہ سوسائیٹی کا دستور ہے بس بہو جائے سوسائیٹی ملاج سرم اے بھگوان بھٹ جائیے درتی اور میں سما جاؤں اس میں اپنی آنکھوں سے یہ جیتا جاگتا نرک نہیں دیکھا جاتا ارے ایک کس تری دوسرے ملت کی کمر میں ہاتھ ڈال کے ملت کی بھٹ جائے اور میں کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو وہ ہو گیا گیا یہ سوسائیٹی تمہاری کا ساتھ ہے جس کی تھی وہ تو بوڑیا بستل لے کے چل دیئے ہاں پندر کی بلا تمہلے کے ساتھ مگر آپ نے بھی تو یہ ولایتی سوٹ پہن رکھا ہے مائنڈ اور اونڈ بیزنس آپ سے کون بات کر رہا ہے یہ سوٹ میرا نہیں ہے ہلو دلی بے مربت کہیں کہ کہاں رہے اتنے دن مجھے کام سٹان آئے شیلہ یہ ہر بک کے نکھیں ہمیں اچھے نہیں رکھتے آئیے دانس کریں خود کی مرجم یہ مرضی میرے سویاد کیا ہے یہاں سے مجھے پانچ منت کے لیے گنیش کاکہ بھی ہیں جانا میں تو ناراض ہو جائیں گے چلو مگر اس مصیبت سے کس طرح چھوٹکارا ملے گا تم فکر متکرے ان کو ابھی ٹھکانے لگاتا ہوں ہالو راجل ہلو شیلہ ہلو ہاو آئیو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم انتصال آگئے ہو یا میں اڑکے لنڈن کے کسی کنب میں پہنچ گئی ہوں بات یہ ہے شیلہ کہ میں آج ہی آیا ہوں اور یہاں سے تمہارے آنے کا پروگرام تھا چھوڑو یہ مودے کی کی باتیں اتنے سال لنڈن میں رہے کبھی یاد کیا ارے جب یہ اپنے پروفیسر کو بھول گیا جس نے اس کی زندگی بنائی تو آپ کو کیا یاد کرتا لیسٹی میٹیو راجل آپ کی تاریف میری تاریف تو ہوئی نہیں سکتی آپ اپنی تاریف کیجئے لنڈا کھٹے سے پھر After میری چھوڑی آیف موسیم ورم hack آپ کو اوہ موسیم ہمارے ساتھ دانس کریں یا سی پیسر ساتھ میں اور دانس میرے باپ نے بھی کمی دانس کیا ہے آپ سوسائیٹی میں دانس سے انکار نہیں کیا جاتا اورنا سوسائیٹی نے آنے لیتا آپ کو پھر کوئی ہماری بیز دکی ہو جائی گی پروپیسر ساتھ جائیے چلی دانس روزی کھانا سے یہ ہے جی تلیف تہا بھائی جی ہاں وہ اپنے کمرے میں ہیں ہیرہ لالا من کو خبر کرنے کی آتا ہے تمہاری وہ مسئیبت پھر آ گئی ارے کہاں بھاگے جا رہے ہیں گروہ جی کہاں دھو گئے چاہاں میں تو آپ ہی کو فون کر رہا تھا تو جی ایک تو مجھے نوناک میں ڈھکیل دیا اوپر سیکل ہے تھوڑ کر چلے نہیں نہیں سانچ بتائیے اگر مجھے ٹیکسی نہ ملٹی تو تو میں کیا کرتا دلیف صاحب نے کہا ہے کہ میری طویل ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ کھانا کھا لیجیے اچھا اچھا چلا کھانا بھگوانس اس مسئیبت سے پیچھا کیسے چھوٹے چلیے تم چلو میں ذرا دلیف کو دیکھاؤں کیا ہوا ہے نا بابا میں اکیلے نہیں جانے گا تم ساتھ چلو کیوں گروہ جی سے ڈر لگتا ہے کیا کیسی سویت ہے آپ کی آپ ہمیں کلب میں بھی چھوڑ کر چلے آئے کچھ نہیں ہوئی آج دل عجیب کچھ پریشان کرنے والے سوال پوچھ رہا ہے میں ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں دے سکا مجھ سے پوچھئے میں شاید کوئی جواب دے سکوں میں اپنی ان جان آپ سے نہیں بیان کر سکوں گا جائیے راجن آپ کا انتظار کر رہے ہوں گا کرنے دیجئے میں نے بھی تو برسوں ان کا انتظار کیا ہے انتظار لیکن لیکن آپ نے پہلے کبھی مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا ہم نہ جانے کتنی بار آپ کے سامنے دل کے بعد زبان پر آگئی آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ انتظار کا لکھ وہ ہی جانتا ہے جو انتظار کرتا ہے اور شیرہ کی پارٹی میں بھی کہا تھا کہ بجلی جس پر گرنا تھی گر چکی اور یہ بھی کہا تھا نا کہ تم کسی غلط فہمی میں نہ پہ جانا ہے آپ کوئی میری سہیلی تھے جو اپنی پریم کتھا لے کر بیٹھ جاتی مگر اب آپ میرے ایسے دوست ہو گئے ہیں کہ دل کی کوئی بات آپ سے چھپی نہیں رہ سکتی ایک دن میں مودر پر جا رہی تھی مداری کہیں گا مداری کہیں گا کون ہو تم میں مداری ہوں یہاں سامپ پکڑنے آیا ہوں آپ بڑے بتمیز ہیں کسی لڑکی کا مزاق اڑاتے ہوئے شرم نہیں آسی آپ لڑکی ہیں میں تو آپ کو لڑکا سمجھ رہا تھا تم شریف نہیں معلوم ہوتے دی میں تو قابل ہوں آپ تو خامخواہ مجھے شرمندہ کرنی کہیئے کچھ سیوہ کر سکتا ہوں میں آپ کی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے چلے جائی یہاں سے تاتا آئی میں کہتا ہوں آسکر کی لڑکیوں گاڑی بنا نہیں نہیں آتی چلا سی کیوں ہے کیا نام ہے آپ کا راجن جائی گاڑی میں بیٹھئے بنا دیتا ہوں ڈرائیور آپ اچھے مانم ہوتے ہیں نوکری ملے گی جب آپ کو ملے گاڑی میں بیٹھے میرے گھوڑے پر سیئر کریا ان گھوڑی پر سیئر کروں تمہارا انہوں نے مجھے دیکھ کر میرا پیچھا کیا موسیقی 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 میں کپڑے بڑھر کر آئیم نہیں بیٹھو تم نے بلایا ہے تم خوش ہی بات چیت کرو آپ کو اندر بلا رہے ہیں ہیرو ادھر آؤ لبستری تم سوارگواسی سے تربودیال کی بیٹھے ہو نا جہاں بیٹھو ناشتہ کر کے جاؤ شکر ذرا کم ڈالیے گا نینہ انہیں اچھی طرح ناشتہ کرا کی پھر تم خاتے کر دینا یہ بڑے اچھے ڈرائیور مجھے پسند بازہ کرتی مجھے سارا جیون اس طرح اپنے دل میں چھپائی رکھو کیا خبر ہم نے کب سے اپنے من مندر میں تمہاری مورتیں بٹھا کر محبت کے پھول چڑھانا شروع کر دی اچھے جنہوں ہی sharp اہاں تمہارے بھگوان ہے پھول پھول کہا کیا فوج لائے میں ڈالائیور یاکس سب غاز کے پھول ہیں ان میں خوشبو کہاں لینا اگر تم کاغس کے پھول کو بھی ہاتھ لگا دو تو دنیا بھر کے پھولوں کی خوشبو کچھ کر آ جائیں ضررر خیال رکھنا بہت نازک ہوتا ہے کہیں مرجان اگر اب یہی ایک پھول تو برسوں میری زندگی پر سہارا بنا رہے گا لینے میں ولایت جا رہا ہوں اگر تم میرا انتظار کروں گی پجاری جو پھول ایک بار اپنے دیوتا پر چڑھا دیکھتا ہے وہ پھر کسی اور پر نہیں چڑھایا جا سکتا چاہے مجھے زندگی بھر انتظار کرنا پڑے اے بھائی ڈلپ اے بھائی ڈلپ کیا بات ہے خیر خرید بھائی ڈاکٹر وکر بلوائے جائے آپ کھانا وانا کھلواتی ہیں یا میں پاکے سے گھر چلا جاؤں بہت دیر ہو گئی سوچو تو سہی آج ہی پہنچا ہوں اور تن بھر گھر سے غیب رہا ہوں وہاں ماں بیچاری نے پولیس میں ریپورٹ لکھوا دی ہوگی میرا تو بیٹا کھو گیا آو بھی یہاں بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے وہ ادائے دکھا رہے ہیں اور یہاں سب پتلے کھڑے ہوئے ہیں ارے بھائی ہیرہ لال ارے او بھائی ہیرہ لال ارے یار پیٹ میں آگ لگ رہی ہے ایک بلاس تھنڈا پانی ہی دے دو کیا کوئی سنتا ہی نہیں تو سمجھ دو کہ آج تم سب کی نوکری چلی گئے یا تو جلدی مجھے کھانا دے دو آپ نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا کھاتا کیا یہ گھات اس میں بھی تو بہت ویٹمنز ہوتے ہیں سہاں شروع کیجئے معاف کیجئے گا گروہ جی مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے ورنہ کل ماں مجھ پر چوبیس گھنٹے کا کروی آرڈر لگا دیں گی ارے صاحب کا کھانا لاؤ جی گلتی ہوئی کپ نے پریز ہی کھانا پکایا ہی نہیں کوئی بات نہیں ہم بھوک میں پریز نہیں کرے اب سب کچھ کھا لے جائیں کہیے دلیپ صاحب کیسے مزاج ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے مزاج ہیں درد ہے درد کہاں دل میں بڑی خاطرناک چیز ہے یہ سر کا دل خیر لیجیے یہ یہ پی لیجیے میں کہتا ہوں پی لیجیے صبح تک نہ آپ رہیں گے نہ یہ درد رہے گا موسیقی 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 نینا وہ ہے کہاں کون وہ ڈلیپ ہائی تمہاری آنکھیں تو ان بھی کو ڈوڑ رہی ہوں گی سچ پتاؤ ہے کہاں دیکھو بھائی ہم سے ناچواش نہیں ہوگا وہ ہی پرانا منظر ہونا چاہیے وہ پیانو بجا رہی ہو تم سامنے کھڑی ہو اور میں ناچ رہی ہوں اجی ہم بھی تو سنے آخر وہ پرانا منظر ہے کونسا لے جے یہ جلگے آپ سے کیا یہ ہماری ارن کی راز کی باتیں ہیں اچھا جی ہاں واقعی وہ نظر نہیں آتی راجن تم ذرا مہمانوں کو خیال رکھنا میں انہیں ابھی ڈھونکر لائے اچھا جی بھائی شیلا آخر ناچ کب شروع ہوگا بڑی تاریخ سے سنی ہے تو شروع کیسے ہو ان کے گرو جی غیب ہوگئے بچاری چیلیاں ڈھونکتی پھرتی شیلا آج تک ہم تمہارے ڈیڈی سے نہیں ملے آج بارٹی میں تو آئے ہوں گے ذرا ہم سے انٹریڈیس کرو جی نہیں وہ تو یاسر کیلئے کاشی گئے ہیں راجن بیٹا اب تم نوجوانوں کے ناج گانے کا پروگرام شروع ہو رہا ہے مجھ بڑے کو جانے دو نہیں چاچا جی نینہ آجا اس سے اجازت لے لیجی راجن آپ کی تاریخ آپ ہمارے چاچا جی شیلا کے ڈیڈی کیا شریف لڑکی ہے آپ کے بیٹی کی اذنی باتوں پر میرا دل لوٹ ہو گیا ہے کیا بکتے ہیں آپ آئیے تشریف رکھئے میں آپ سے اس کے بیان کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ ہیں کون آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ یہ باتیں کہاں کرنے چاہیئے صاحب میں تو سیدھی بات کرنا جانتا ہوں میرا لڑکا آپ کی شیلا پر جان دیتا ہے آپ کی شیلا اس کا دم بڑھتی ہے یدی آپ اور ہم یہ رشتہ تائم نہیں کرتے تو وہ دونوں خود سے پٹ لیں گے اگر شیلا نے آپ کے لڑکے شادی کی تو میں اس کو گولی مار دوں گا کیوں کیا نہ میں آپ کے لڑکے کا دلیب دلیب نینہ کا پارٹ ہے آپ اس کے پیسے آجی آبی مرے جلکہ سوابی ہیں شیلا آپ کی لڑکی ہے جب چاہے لے جائیے باشو کام دیری کائے کی اس مہینے کی تیز میداری کائے بھاد ہو گئی آپ کے بناو سنگار نے تھا عورتوں کو بھی مار کر دیا پارٹی میں سب آپ کا انتظار کر رہیں پیانو اداس پڑا ہے اور شیلا کا ناچ دیکھنے کے لیے سب بے قرار ہو رہے ہیں آج کی رات بھی عجیب رات ہے دنیا کی ہر چیز بے قرار ہے میں بھی اپنے اس بے قرار دل کو چین دینے کے لیے اسے کہیں دور لیے جا رہا ہوں کہاں جہاں قسمت لے رہا ہے کیا ہو کیا گیا ہے آپ کو میں آپ کو نہیں جانے دوں گا آپ مجھے اپنے ہی روک سکتے ہیں پاگل نہ بنیے خوش میں آئیے خوش میں آ چکا ہوں اس لیے تو جا رہا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی غلطی آپ سے نہیں ہوئی مجھ سے ہوئی کیا یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں چلیب کیوں چلا گیا چلیب کیوں چلا گیا چلیب کیوں چلا گیا کہہ دیجی کیا آپ نے نہیں کہا جواہو اتیر واپس لینے سے زخم اچھا نہیں ہوتا میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا دوست سمجھا میں نے آپ سے کبھی محبت نہیں کی تب یہ ہوئی آپ کو نہ کرے گی اس سے پہلی کہ اس کے شولے آپ کے دامن تک پہنچ جائیں میرا یہاں سے چلا جانا ہی بہتر ہے جائیے شوق سے چلے جائیے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بدنامی کے در سے آپ کو روک لوں گی جائیے اگر میری بدنامی آپ کے زخموں کا مرحم ہو سکتی ہے میں خوشی سے تیار ہوں جائیے چلے جائیے میں راجن کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا جب ہم مرونگے نہ جانے کیوں مجھے پسند نہیں آتی بلانا چاہتی ہو بلانو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے لو ٹھہر گئے کہو ڈیڈی نے ایک دل کہا تھا ہرے یہ تو میں جانتا ہوں میرے سامنے ہی تو کہا تھا ہوں نے یہ درائیور مجھے بہت پسند ہے اس کی تنخواہ سہ کر لو دیکھو ڈیڈی نینہ کو چاہے برا لگے لیکن آپ کو یہاں سے ہٹا کر میں کہیں اور رکھاؤں گا جب بھی کو خوشی کا وقت ہوتا ہے نینہ آپ کے پاس آسے رونے لگتی ہے اور سارا پروگرم چوپر کر دیتی ہے آپ اسے سمجھا دیجی ورنہ موسیقی موسیقی جھوم جھوم کے ناچو آج ناچو آج گاؤ خوشی کے گیت ہو گاؤ خوشی کے گیت آج کسی کی ہار ہوئی ہے آج کسی کی جیت ہو گاؤ خوشی کے گیت ہو موسیقی 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 کوئی کسی کی یاں کتارا جیون ساتھی ساجن پیارا اور کوئی خدیر تمہارا گھونڈ رہا ہے دل کا سہارا کسی کو دل کا درد ملا ہے کسی کو من کا میت ہو گاؤ خوشی کے گیت ہو جھوم جھوم کے ناچو آج ناچو آج گاؤ خوشی کے گیت ہو گاؤ خوشی کے گیت ہو دیکھو تو کتنا خوش ہے زمانہ دل میں منگلہ پترانہ دل جو دکھے آنسو نہ بہانا یہ تو یہاں کا ڈھنگ پرانا اس کو مٹانا اس کو بنانا اس نگری کھیری تو ہو گاؤ خوشی کے گیت ہو جھوم جھوم کے ناچو آج ناچو آج گاؤ خوشی کے گیت ہو 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 موسیقی کیا پایا ہے لوٹ کے تُو نے ایک غریب کا پیان میں تم سے محبت کر تھا میں تم سے محبت کر تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں تم انہیں خیالات کی روح میں بہتری رہو گی تو یہ دنیا والے تم ہی زندہ نہیں رکھتے دیں یہ اچھا جی نئی نویلی دوہن کو شرم آ رہی ہے شباش شباش کیا جاؤ شرم خراش تو یہ شرم آنے کی رسم مطلب کرنا بھی ضروری ہے سلانی رات یہ مستھوائیں ارمانوں کا حجوم اور تمہاری چنچلتا میں یہ اداسی ہے یہ کیا دکھیا نوسید گولیوں کی طرح کسی بم کر بڑھتی ہے یہ لوگ بھونگر بھی نکال لو اس کی قصر کیوں رہ جائے نینہ میری دل میں ہے مہم 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 رہا مہم رہا رہا نینہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں نینہ خط میں کوئی خاص بات ہے بھائی چھپانے کی نہیں ہوتی ہمیں بتاؤ خود پڑھ لو شیلا کا خط پڑھا تم چاہتے یہ شادی ہو سکتی کس طرح یہ طرح اور میں نہیں جانتا چلو ناشتہ کر لو باہر جانا وہ شادی کی میں ہی کر لیتے اس لیے کہ میں تم سے بریم کرتا ہوں میری شادی ہو چکی ہے راجن کی سوا کسی سے پریم نہیں کرتے تم مجھ سے محبت کرتے ہو نینہ ایسی محبت جسے انسان کبھی کبھی خود نہیں سمجھ سکتا اسے سمجھنے کے لیے اس میں دھوک کر کھو جانا پڑتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے کبھی تم نے نہیں ایسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے راجن میرا بگوان ہے سنا تم نے سنا تم نے راجن میرا بگوان ہے نینہ نینہ راجن نینہ 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 راجن مجھے اپنے دل میں چھپا لو کیا بات ہے میں درسی تھی تھی ہاں کیا لکھا جو دا مینجر کمرشل ٹریڈنگ کمپنی آپ نے ایک خطر سے اپنا مال نہیں مانگوایا اس واسطے ہمارا کافی نقصان ہو رہا ہے اگر آپ نے تین دن کے اندر اندر اپنا مال نہیں اٹھایا تو ہم کانٹریک کے مطابق آپ کا آرڈر کینسل کرتے ہیں دیکھیں منہ کہتا تھا اس کو وقت ہی نہیں ہے دن راج کام کرتا رہتا ہے میں از روز کہتا ہوں کہ اپنے سیاست کا بھی شال دکھر رو مگر ہماری کانٹر سنے ایسی رکھئے کلیہ آج کلیہ تکلیت کیا ارے بھئی اب تم نہیں آتے تو مجبورا ہم کو آنا پڑا اس روز پارٹی میں بھی تم نہیں آئے شیلہ کو بڑا دکھ گیا تمہاری لیے تو اس نے دعوت کی تھی مجھے خود بہت افسوس سے لیکن بات یہ ہے کہ اس دن کچھ کام ہی ایسا نکلایا کہ میں آنی سکا میری طرح سے شیلہ سے معافی مانن کیجئے میں اب تم دونوں کے بیٹ میں بولنے والا کون بہت روٹی ہوئی ہے دو وقت تو اس کے پاس جانا چاہیے اب وہ تمہاری پاس تھوڑی ہی آئی گی اتنی اسی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کیوں خریت تو ہے کیسی ہے شیلہ جس دل سے تمہارے ڈیڈی نے یہ بات پکی کی ہے اس نے مارے شرم کی میرے سامنے بھی آنا چھوڑ دی میری ڈیڈی نے ہلو 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 ٹیلی ورن ٹیلی ورن ٹیلی ورن ٹیلی ورن پکی کیا پکی بہت کر لے بہت کر لے بہت کر لے ہلو ہلو دلی تمہاری دل جلانے والے باتیں نہ کہیں کیا کریں غلطی ہماری اب تو دل دے بیٹھے ہیں جتنا چاہے ترپالو لیکن ابھی سے جتائے دیتی ہوں کہ شادی کے بعد میں بھی گنگن کے بدل ہوں گی اور شاید جسی ڈر کی وجہ سے تم نے خود ڈیڈی سے شادی کے لیے نہیں کہا جسی ڈیڈی ٹی سے کہہ رویا ڈیڈی ٹی سے کہہ رویا ڈیڈی 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 بگو بگو ڈیڈی ڈیو 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 تو پھر شیلہ سے شادی کر لوں میں شیلہ سے محبت نہیں کرتا تو پھر کس سے محبت کرتے ہوں پتھر سے محبت کرتا ہوں پتھر سے سار پھوٹ جائے گا آپ راجین بابو کے دوست ہو تو ہو مگر میں ایسا مزا آخر کس پر داشت نہیں کر سکتا چاہیے یہاں سے ایسا چاچا میں جاتا ہوں لیکن یاد رکھنا ایک دن پستا ہوگے آپ شیلہ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے کیوں میرے راجین کو شک میں ڈالتے ہیں آپ شیلہ سے شادی کر لیجے آپ شیلہ سے شادی کر لیجے نینہ لا موسیقا 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 موسیقی 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 کیوں اس لیے کہ تُو یہاں دن کو درتی ہو رات کو درتی ہو ڈرنا کوئی میرے بس کی بات ہے کیوں نہ اس مقام کو ہی چھوڑ دیا جائے میں شہر واپس نہیں جانا چاہتا مجھے وہاں کے خیال سے بحشت ہوتی کیوں وہاں کوئی بھوت پیٹھا ہے جو کارٹ کھائے گا کیا بیکار باتیں کرتے ہو بیکار کسی کی زندگی کا سوال ہے یہ کس کی بیچاری شیلا کی آخر کلیب اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتا وہ اس سے محبت نہیں کرتا ہوگا پھر کس سے محبت کرتا ہے راجل میں نے تم سے شادی اپنے خوشی سے کی کسی مجبوری یا دباؤ سے نہیں افسوس ہے کہ تم نے مجھے اب تک نہیں سمجھا کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے میرا اور میری محبت کا کتنا افمان کیا ہے کیا تمہیں احساس ہے کہ تم نے اس وقت مجھے کتنا دکھ دیا ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارے موز سے ایسی بات نکلے گی موسیقی 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 بند کرو یا بند نہ بند کرو میں آج تمہاری فونگی توڑ دا لوں موسیقی ہے زمانے میں عجب چیز محبت والے ہے زمانے میں عجب چیز محبت والے درد خود بنتے ہیں خود اپنی دوا ہوتے ہیں درد خود بنتے ہیں خود اپنی دوا ہوتے ہیں ملنے والے کہیں عجب چیز محبت میں تدا ہوتے ہیں حال دل مجھ سے نہ پوچھو میری نظریں دیکھو حال دل مجھ سے حال دل مجھ سے نہ پوچھو میری نظریں دیکھو راز دل کے تو نگاہوں سے ادا ہوتے ہیں ملنے والے کہیں عجب چیز محبت میں تدا ہوتے ہیں ملنے کو یوں تو ملا کرتی ہیں سب سے آنکھیں ملنے کو یوں تو ملا کرتی ہیں سب سے آنکھیں دل کے آ جانے کی انداز جدا ہوتے ہیں دل کے آ جانے کی انداز جدا ہوتے ہیں جو تو آپس میں بگڑتے ہیں خفا ہوتے ہیں ایسے ہس ہس کہ نہ دیکھا کرو تم سب کی طرف ایسے ہس ہس کے ایسے ہس ہس کے نہ دیکھا کرو تم سب کی طرف لوگ ایسی ہی اداوں پہ خدا ہوتے ہیں لوگ ایسی ہی اداوں پہ خدا ہوتے ہیں یہ جو آپس میں بگڑتے ہیں خفا ہوتے ہیں موسیقی 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 اور گوٹ میں پھول بھی نہیں لگا ہے پھول کون لگاتا تم نے میری آتنے جو بگاڑ رکھی اے تمہارے بغیر اپنے پل بھر بھی نہیں رہ سکتے تم سے چند گھنٹیاں لگ رہ کر ایسے محسوس ہوا جیسے میں سب کچھ کھو گیا ہوں جیسے راستے میں میرا سب سامان رکھ گیا ہوں اور میں اکیلے پہ سہابرہ رہ گیا ہوں یہ کہہ کس سے رہے ہو تمہارے خیال میں تمہیں مر چکی تو یہاں کون زندہ ہے ہم تم سے پہلے ہی مر چکے ہیں ارے مرنے والوں کا حق تو کوئی ہمارے دل سے پوچھے لیجے ایک اور بیمار آگیا بیمار خل بیمار سے پوچھو تمہارے انتظار میں ہماری گویا نے کہ ایسے پہاچ ایسے دن کاٹے برسو دل میں تمہاری محبت چھپایا رکھی اور پوپنا کی اور صحیح بات ان کو تو چند گھنٹوں کے لیے الگ رہنا پڑا تو دینچو دینچو کرنے لگے ارے نینہ یہ مردوں کی قوم بڑی دینجریس ہوتی ہے ان سے یہ کبھی نہ کہنا کہ ہمارتے ہیں مرنا گھاس کھانے چھوڑ دے مرنا گھاس کھانے 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 کھان بچے کو رولا دیا بھائی جب بھوک لگے گی رو پڑے گی جب نینڈ آئے گی سو جائے گی یہی تو بچی کو بگاڑنی کے دن ہے اب اتنا سا بچہ کیا بگڑے گا یہ کیوں نہیں کہتی کہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی اس لیے تم جلتی ہو ہاں میں جلتی ہوں اب اسے سو جانے تو بڑنا جھنگ رہا ہو جائے گا نینہ اب تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگڑنے لگی ہو تم تو جانتی ہو مجھے بی بی کی زیدے پوری کرنے میں اتنا ہی مزا آتا جتا تمہاری آداؤں میں مگر مجھے تمہارا یہ پیار ایک آنکھ نہیں بھاتا بھائی میں اپنی بچی کو روٹا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہوں تم اپنی مثالو ڈیڈی اب تک تمہاری ہر زید پوری کیا کرتے تھے یہی تو میں نہیں چاہتی میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں کیا محسوس کرتی ہوں تمہارے اتنے پیار سے میرا دل کیوں ڈرتا ہے تم ڈرتی رہو ہم تو اپنی بچی کی سالگر ہیں میں نے شہر جا رہے ہیں شہر تم شہر کے نام سے بھڑک کیوں اٹھتی ہو دو سال ہو گئے ہمیں یہاں رہتے ہوئے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے میں کہتی کیوں کہ شہر کے خیال سے مجھے بحشت ہوتی ہے میری صحت وہاں ٹھیک نہیں رہتی اب آئیں گا تم کبھی شہر کا نام نہ لینا ناران ہو گئے تمہاری یہی زیادہ کی شہر کریں چلو میں پیار بڑے انتظار کے بعد آج وہ دن آیا ہے جب میں تمہاری تمام ذمہ داریاں تم کو سوپ کر آزاد ہو سکنگا شادی کے پہلے میں اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو مگر شادی کے اس رات جب میں نے تم سے پہلی بار اپنی محبت کا اظہار کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم صرف راجن کو چاہتی ہو میں اسی روز چلایا تھا لیکن تمہاری بدنامی کے خیال نے مجھ کو روک لیا اپنے کاروبار کا آدھا حصہ جو تم نے مجھ کو دیا تھا میں تمہاری بچی کو اس کی پہلی سالگرہ پر بھینڈ دیتا ہوں موسیقی 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 اگر وہ میری غلطی تھی آپ جانتے ہیں میں بے قصور ہوں مگر دنیا مجھے مشرم پھیراتی یہاں تک کہ میرا راجن بھی مجھے گناہگار سمجھتا ہے میں بھی جا کر دلیم سے کہتوں گی کہ وہ چلا جائے آپ وہ یہاں نہیں رہ سکتا موسیقی 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 تم نے مجھے زندگی تو دے دی مگر تمہارے ایک لفظ نے اس میں زہر بھی کھول دیا میرے راجن کو مجھ پر شک ہو گیا ہے مجھ پر تمہارے بہت احسان ہیں اب ایک احسان اور کر دو ہمیشہ کیلئے یہاں سے چلے جاؤ تمہارے حصے کا روپہ تم کو برابر پہنچتا رہے گا مینا موسیقی کہاں چلے گئے تھے صبح صبح نا چائے تھی نا ناشتہ کیا میں تمہارا انتظار کر رہی تھی سوچا کہ آج کسی ہوتل میں چائے پی جائے ہوتل کیا برای ہے اسی طرح چلے گئے تھے نہ تائی تھیک سے بندھی نہ پھول لگا سوچا کہاں چلے گئے تھے سوچا کہاں چلے گئے تھے چاہہہہہہہہہ چاہہہہہہہ blev موسیقی چی 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 اس سے کیوں کھیل گی اچھا نہیں یہ بہت گندہ ہے ہم تمہیں دوسرا لے جائیں گے خوابہ کیوں ہوتی ہو آپ کو بھی وہی پسند دے لیجے 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 بچے بہت 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 لیجے 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 لیج برا نہ ماننا میں ماتا جی سے ملنے جا رہا ہوں اور وہاں سے پانچ بجے ٹنس کھلنے چلا جاؤں گا تم ایسا کرنا کہ شام کو دلے پر ساتھ پارٹی میں چلی جانا بتائیے ایک بچہ بھی ہو گیا مگر انداز ابھی تک وہی ہے بچارہ شہر کب تک یہ آدائیں سہتا رہے گا کوئی عاشق ہو تو ایک بات بھی ہے مجھے آپ سے کچھ کہنا مجھ سے کہیے کس سوچ میں پڑ گئے کہہ ڈالی یہ پھول صرف آپ پر ہی کھلتا ہے راجن بابو جی آپ تو تکلف کرتے ہیں صاحب مجھ سے زیادہ یہ آپ پر سستہ ہے یہ میری سجاوٹ نہیں آپ کی نظر کر دوں گا میں آج یہاں سے جا رہا ہوں راجن بابو مگر جانے سے پہلی یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا تھا پجاری جو پھول ایک بار اپنے دیوتا پر چھلا دیتا ہے وہ پھول وہ پھر کبھی کسی اور پر نہیں چھلا دیتا ہے چھوڑیے کیا رکھا ہے ان باتوں میں اور اب وہ پجاری یہ کہاں ہے اٹھائے جاں ان کے ستم اور جیے جاں یوں ہی مسکر آئے جاں آسو پیے جاں اٹھائے جاں ان کے ستم اور جیے جاں یوں ہی مسکر آئے جاں آسو پیے جاں اٹھائے جاں ان کے ستم یہی ہے محبت کا دستور اے دل دستور اے دل وہ غم دے تجھے تُو دعائے دیے جاں اٹھائے جاں ان کے ستم کبھی وہ نظر جو سمائی تھی دل میں کبھی وہ نظر جو سمائی تھی دل میں سمائی تھی دل میں اسی ایک نظر کا سہارا لیے جاں اسی ایک نظر کا سہارا لیے جاں اٹھائے جاں ان کے ستم ستہ اے زمانہ ستم خائے دنیا ستم خائے دنیا ستم خائے دنیا ستہ اے زمانہ مگر تُو کسی کی تمنہ کیے جا مگر تُو کسی کی تمنہ کیے جا اُٹھائے جا ان کے ستنگ اور جیے جا یوں ہی مسکرائے جا آسو پیے جا اُٹھائے جا ان کے ستنگ مچھا جی آپ ابھی تک نہیں کھڑے ہیں گئے نہیں اوہ اپنی پتائی کا گانا سن رہے تھے اجازت نہیں ملی کیا بر بھلا سوچی ہے تو سہی بیچاری کس دل سے اجازت دے میرا مطلب اتنا بڑا کاروبار جو ٹھہرا کون سنبھالے گا اسے راجن زندگی کی یہ گتھیاں زہر بڑے فکرے کسنے سے کبھی نہیں سلجی ہیں راج کہنے کو میرے پاس بھی بہت کچھ ہے مگر یہ گرہ صرف سچائی اور شرافت سے کھل سکتی ہے افسوس ہے کہ اپنی بیوی کو تم اپنی تک نہیں سمجھ سکتی میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ میری بیوی کو سمجھتے ہیں سمجھتا ہوں یہ ہی تمہیں سمجھانے بھی آیا اچھا یہ دایاں پونی کو دکھائی حضور مجھے باپ کے سناڈک سے کوئی دلچسپی نہیں راجن اس کی محبت کا ناجاز فائدہ نہ اٹھاؤ راجن اس کے قدموں میں چھکنے کی دنیا خواہش مندرس نے تم اپنا دیبتہ بنایا اس کو پاکر تم اپنے آپ کو انسان نہیں بھگوان سمجھنے لگے مگر یہ نہ بھولو کہ تم کو بھگوان بنانے والی بہی پویتر دے بھی ہے جس کی بھکتی کو تم ناٹک سمجھتے ہو تم اس کے قبل نہیں راجن 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 دوکٹر دوکٹر اسے بچالو اس کو مرنہ نہیں چاہیے میری زندگی لے لو مگر اس کو موت کی موسی چھین لو مگر اس کو موسی چاہیے میری زندگی نہیں یہ نہیں مر چاہے گا تم جانتے سامنے کس میں مجھ سے جاؤ گی یہ میرے بے گنائی کا ثقود ہے یہ نہیں مر سکتا تم نہیں مر سکتے نہیں مر سکتے موسیقا کاریو موسیقی 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 ڈاکٹر صاحب کل رات سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہے آپ ہی انہیں سمجھا کے کھانا کلوا دیجے چھلو بیٹا بیوی کو دوپ بلا دیا جی ہاں آپ کھانا کھائیے کیا بات ہے تم کو چھپا رہی ہو کچھ نہیں بیوی کام ہے بیوی کو میرے پاس لاؤ بیوی کو میرے پاس لاؤ بیوی بیوی کو سام لے گے بیوی کو سام لاؤ بیوی کو سام لاؤ بیوی کو سام لاؤ نہیں یہ تمہاری ممی ہے آہ کہ یہ آپ کی بیمار کا حال اچھا ہے میں بھی کتنا چاہل ہوں یہ بھی کوئی ہاتھ اٹھانے کی بات تھی دیکھو نا آئی 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 موٹر میں بیٹھیں ابھی چل کے ماں بھی مانگاتے ہیں آئی 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 بس یہ ابھی کچھ اور تیر باقی ہم انالی تیر چلانا جانتے تھے یہ چوٹ کیوں کھاتے اس طرح حسز کر گھائل کرتے تو میرا دنچیر کر دیکھو کہ اس میں کس کی تصویر ہے تصویر تو آگوں کے سامنے ہیں گل کا اونکرنا ہم نے سیکھا ہی نہیں برداشت کی بھی ایک ہاتھ ہوتی ہے راجن آخر تم کیا چاہتے ہو ہمارے چاہنے یا نا چاہنے سے کیا بنتا ہے آپ فرمایے کیا حکم ہے کہیں کہہ جا لیے نا ہم سے پیشہ چھوڑانا چاہتے ہیں لیجئے ہم ہاتھ کے آپ کے راستے جائیے جو چاہیے تو کیجئے آپ آزاد ہیں آپ کے پاس دولت ہے سندر کا محبت کرنے والا دل ہے اس کی قدر کرنے والا مہجند ہے ایک راجن نہ ہوا تو کیا ہوا ایک راجن ہی تو میری دنیا ہے جس دنیا میں راجن نہیں وہ میری لیے نرک ہے ہم دونوں اس مہارت میں واپس نہیں جائیں گے کیوں بے بیٹے چلو بھچے نہیں ہاں سے تاتا 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 کتنے نردائی ہو بھگوان ہو کر بھی ماف نہیں کرتے اری تجھے تو بھگوان بھی ماف نہیں کرے گا خاندان بھر کی عزت کو کالخ لگا کر کہ لے جا ٹھنڈا نہ ہوا تیرا میرا بیٹا چھین لیا تھا مجھ سے آپ نے بھی تو میرا بچہ مجھ سے چھین لیا بھگوان نہ کرے کہ وہ تیرا بچہ کہلائے تو اس کی ماں کہلانے کے لائق نہیں ہے چل جائے یہاں سے بڑی آئی مانگتا والی اس سے پہلے کہ وہ تجھے ماں سمین نے قابل ہو کہیں جا کر اپنا گلا گھوٹ لے بے خیرت کہل کی نگل جائے یہاں سے توڑ دیا دل میرا تُو نے ارے بے وفا مجھ کو میرے پیار کا خوب یہ بدلا دیا مانگو خوشی غم ملے کہتے ہیں دنیا ہی سے ہائے میں جاؤں کہاں اب میں بھکار ہوں کسے یہ تو بتا دے ذرا میں نے تیرا کیا کیا تیرا کیا کیا توڑ دیا دل میرا موسیقی غم کی غتائیں اٹھیں تاری امیدیں مٹیں موسیقی اس پھری دنیا میں آج کیا میرا کوئی ہی نہیں موسیقی کیسا یہ تُوپا اُٹھا جب میں اندھیرا ہوا اندھیرا ہوا توڑ دیا دل میرا موسیقی 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 آر زو نا کاما ہے زیندگی بدنام ہے دل میرا موسیقی دل میرا دیل میرا ہے اب کہتا ہے اب موت ہی انجام ہے موت ہی انجام ہے موت لے اپنا گلا آج وہ دن آ گیا دن آ گیا توڑ دیا دن میرا تُو نے ارے بے وفا مجھ کو میرے پیار کا خوب یہ بدلا دیا موسیقی موسیقی ڈوانی موسیقی جس نے اس موحنی سورک کا ظاہرہ نہیں ہے میری دنیا لوٹھئی ہے جس نے مجھ پر تیر مرزانے کے لیے ان اپ روuğوں سے کام لیا ہے جس نے میری اربانوں کو چلا کر راک کر دینے کے لیے کلابی ہوتوں زپکتیاں گرائی ہیں میں اس ڈاکوں کو ختم کرنے سے پہلے اس ڈاک دے ہوئے لڑے کو جس نے میرے سینے میں آنکھ لگا دی ہے میں ایشا کیلئے پوچھا دوں گا یہ تمہارا آخری عرض سب سے بڑا حسان ہوگا جن ہاتھوں نے مجھے دوبارہ زندگی دی تھی آج وہی ہاتھ اس دوباری زندگی کو ختم بھی کر دیں شاید میرے خون سے میرا معصوم گناہ دھل جائے کاش میرا راجن بھی سن لیتا کہ مرتے وقت بھی نینہ کی زبان پر راجن کا نام تھا وہ بھی قدرہ کیا جانے اس دیوے کے چھوٹ جلنے کے در سے بھاگ گیا یہ پانکی چیتوان یہ مد بھری نائن یہ دہگتے ہوئے انگارے میں ان سے جل کر خاک جمالا نہیں اتگنا تو ہس ہس کر جل جانا جانتا ہے تم 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 بیری ہو چھوڑ دو مجھے مجھ سے کوئی سوڑ دو مجھے چھوڑ دو میری حدود تو مجھ سے کوئی نہیں رکھا چھوڑا تم کس قدر گر گئے ہو دلیب تم نے اپنی شرافت بھی کھو دی ہے تم انسان نہیں رہے وہ دل جیسے کبھی تمہاری دوستی پڑناس تھا آج تم سے نفرت کرنے لگا ہے تم جانتے ہو میں ایک شادی شدہ عورت ہوں میری اسمت راجن کی عزت ہے اور میں اس کی حفاظت مرتے دم تک کروں گی چاہے مجھے اپنے احسان کرنے والے پر گوڑی کیوں نہ چلا دینی پڑے چلا دو چلا دو کہ میرے طرف نہ دیکھ سکتی تو چلا دو اچھ Spektورا مختلف تم مجھے نہیں مار سکتی تمارا ہاتھ کیوں کام رہا ہیں تمارا دل کیوں ignite اس ن женید یک کی بری کن مجھ سے محببت کرتی ہو میرے دل مارا جان کی سواں کسیسیسہ محببت نہیں کرتی یہ اپنے دل سے پوچھو میرے دل میرے اچھ مجھ سے کسیسیسہ کوئی نہیں تم جوت بولتی ہو تم مجھ سے محببت کرتی ہو دل تم مجھ سے محببت کرتی ہو دل موسیقی 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 تم ڈلیب سے محبت کرتی تھی یا نہیں تم ڈلیب سے محبت کرتی تھی یا کبھی نینہ نے تم سے ڈلیب کی محبت کا اقرار کیا نینہ ڈلیب سے محبت کرتی تھی یا نہیں موسیقی مسٹر راجل آپ اس عورت کو پہچانتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس عورت کو پہچانتے ہیں آپ اپنی دھرم اپنی کو نہیں پہچانتے اگر پہچان نہ ہوتا تو آج اس جگہ پر پہچاننے کے لیے کیوں آنا پڑتا ایک طرف مجھے بھگوان کہہ کر میرے چرنوں میں محبت کے پھول بکھی رہے اور دوسری طرف اس پھولے بالے دلپ کو بارڈیز کلپس بول روم دانسز اور ہر بلائیتی انتہ سے اپنی دیوانا بنا رکھا تھا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ نینہ دلپ سے محبت کرتی ہے جس کی بنا پرہت نے اسے ٹھکرا دیا یہی ایک ثبوت کیا کم ہے کہ میرے آنے سے پہلے اس نے کبھی دلپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس کی محبت کمارا کوئی راجل بھی اس کی زندگی میں ہے جسے وہ بھگوان کہہ کر لبایا کرتی تھی ہماری شادی سے پہلے اس نے دلپ کو آدھی جائداد اور کاروبار دے کر اسے اپنے چنگل میں جھکڑ لیا تاکہ وہ کبھی اس سے آلگ نہ ہونے پائے اور شادی کے بعد یہ اس کی جدائی میں کسی راجل چین کی نین نہ سو سکی اور اسی کی محبت میں اس نے اپنی سہلی شیرہ کو بھی اس کے دلپ شادی نہ کرنے دی جب میں نے پوچھا کہ تلپ شیلہ سے شادی کیوں نہیں کر لیتا تو کہنے لگی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تو پھر کس سے محبت کرتا کس سے محبت کرتا کوئی جواب نہ بن پڑا پکر کر پولی کہ تم نے میری محبت کا اپمان کیا ہے اپمان محبت کا اندھراج نے اس کے ہر چھوٹے لفظ کو اس وقت سچ سمجھ رہا اگر اس کی مرضی کے خلاف جب میں اس سے شملے سے واپس لے آیا تو اندھیرے میں مجھے دلپ سمجھ کا خود مجھ سے اس کی محبت کا اقرار کیا اس نے آپ نے محبت کے اندھیپن میں نینہ کی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھا اگر وہ دلیج سے محبت کرتی ہے تو اس کا خون کس طرح کر سکتی ہے اس نے صرف مجھے دھوکہ دینے کے لیے اس کو مارا اس نے سماج کو یہ چھوٹا یقین دلانے کے لیے دلپ کے خون سے ہاتھ رنگے کہ وہ پتی بھرتا اس طریق ہے اس نے اپنے محبت بتانتے ہیں پتی کو صرف اس لیے زندہ رکھا کہ وہ اسے سوسائیٹی کی آوازوں اور پھٹکاروں سے بچائے رکھے قوت کی نظر میں اس صرف دلپ کی قاتل ہے مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے گردن پر دو بے گنا انسانوں کا خونے نہاق ہے ایک کو مار کر اس نے ہمیشہ کیلئے چین کی نیند سنا دیا اور دوسرے کی زندگی کو مات بنا کر تراتا ہوا چھوڑ دیا اس نے یہ ہے تمہاری اس مارڈن سوسائیٹی کی زندہ تصویر جو اپنے پتی کے دلاسے کے لیے اپنے پریمی کو دوست کے نام سے بکاتی ہے دوست کے نام سے میرے پاس اپنے بچاؤ کے لیے بہت کچھ تھا دیکن راجن کے بیان کے بعد مجھے کچھ نہیں کہنا آج دنیا کی نگاہ میں میں مجرم ہوں اس لیے کہ میں نے بھی دنیا کی کبھی پروا نہیں کی اور کبھی اپنے دیڈی کی بات نہیں مانی اگر اس روز ان کی بات مان لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے سے دام اللی چاہیے دلیت میرے دوست میں نے اس کا خون کیاہے بی 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 کی تو رو سکتی ہے بی بی میں تو رو بھی نہیں سکتا آج تمہاری مامی کی قسمت کا فیصلہ ہوگا شاید وہ چھوٹ جائے مگر ہمیں اس نے عمر بھار کے لیے تر اپنی کی سزا دیو ہے بی بی اس نے تمہاری مامی کو ہم سے چھینیا اسے کیوں لگائے رکھتی ہے اپنے سینے سے ریک دو اسے اس نے تمہاری مامی کو ہم سے چھینیا اس نے تمہاری مامی کو ہم سے چھینیا میں نے تم سے محبت کی اور ایسی محبت کے دل والے جانتے تو مثالیں دیا کرتے مگر اپنی دنیا لٹا کر میں نے یہ سکھا کہ ہندوستانی عورت جس رنگ اور روب میں بھی ہو صرف ایک بار اور ایک انسان سے محبت کرتی ہے اور وہ خوش قسمت انسان تمہارا راجن ہے نینہ ملزمہ جوری میں ایک رائے ہو کر تم کو دفعہ تین سو دو انڈین پینل کورٹ کے ماں تھا بھاسی کا مجرم ٹھائلایا ساتھی ساتھ تمہارے دیئے رحم کی سفارش پر کی ہے اس وجہ سے میں تم کو کارے پانی کے سزا دینا ملزمہ 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 موسیقی موسیقی تم یقین کرو نہ کرو تم اب بھی میرے بھگوان ہو موسیقی 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 موسیقی